موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیا نانیوز میں مجاہد بھارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روح کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور دھرناوڈا پولیس کو ملی بڑی سفلتا بھیشل مٹمیر ایوام گولی باری کے بعد دس ہزار کے فرار اینامی پدماش گنشیام پاردی کو بندوق سمیت دھرناوڈا پولیس نے کیا گرفتار ساتھ ہی یہاں آروپی گنشیام پاردی کے قبضے سے پولیس پارٹی پر جان لے وہ حملے میں استعمال کی گئی پارابور کیا وید دونالی بندوق ایوام گھٹنا اسطل سے چھے چلے ہوئے راؤنڈ کے کھوکے بھی جبت کیے گئے آپ کو بتا دیں کہ گرفتار آروپی کے برودھ ہائی کوٹ گوالی اور سہیت ویبن نیائے لیو میں پانچ ستھائی وارنٹ جاری ہو کر تھانہ دھرناوڈا میں لمبیت تھے ساتھ ہی آروپی گنشیام پاردی کی پنجاب پولیس کو بھی بندوق چوری کے ماملے میں تلاش تھی گرفتاری کرنے گئے پولیس ٹیم پر آروپی ایوام اس کے ساتھ ہی دوارا گولی باری کی گئی ایوام آروپی کے پکل کر لے جاتے سمیں پریجن مہلاؤں دوارا پولیس پارٹی پر پتھراؤ بھی کیا گیا اس پتھراؤں میں آج پولیس کرمیوں کو ہلکی پھول کی چوٹے بھی آئی ہیں ساتھ ہی ڈائل ہنڈریٹ کو چھتی گرست کر اس کے کانچ کو بھی پھوڑ دیا گیا ہے ایک سمجھتے جانکاری آج پولیس ٹیم کے دوارا ڈائل ہائی چوکے پر ایک پریس وارتہ کا آیو جن کر میڈیا جانوں کے سمکش رکھے گئی دو نائلہیں بھی نام jewel دہتے ہیں کروڑوں کے دن میں کنی نہیں کسی بہتا ہے کروڑوں کے دن میں ڈائل ہائی چگی دی stack موسیقی 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 سمویدا کرمچاریوں کے نشت کالین ہرتال آج دوسرے دن بھی رہی جاری آج کے دن کو سمویدا کرمیوں نے کالے دیوس کے روپ میں منائیا اوہم ہرتال میں شامل سبھی سمویدا کرمیوں نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے وہی یہاں سمویدا کرمیوں دوارہ ان کے پریشانیوں کو ایک لگو ناٹی کے پرستوتی کے ذریعے آم جن کے سمکش بھی رکھا گیا موسیقی 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 جی ہاں یہ تھے ودایق پنالال شاکی کے وہ شبد جس کے بعد پورا کلیکٹیٹ پریسر ہماری بھول کمل کا فول کے ناروں سے گونج اٹھا تھا آج اسی سممنج میں بات کرتے ہوئے ایک مہلہ سمویدہ کرمی نے ڈجی آرہ نیوز کے مادھیم سے ودایق پنالال شاکی تک اپنی بات پہنچائی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم تلوار لے کر تو لڑنے نہیں آئیں گے لیکن آگامی چناؤں میں ووٹ کے بٹن سے لڑائی لڑیں گے اور گناہ ودایق کو جواب بھی دیں گے نہیں جیسا کہ باننی ہے ودایق جی نے بولا ہے کہ تلوار کے آپ تلوار لے کر لڑائی لڑو تو آگے آنے والے چناؤں میں تلوار تو نہیں لیکن بٹن دبا کے ضرور ہم اس لڑائی کو بلکل لڑیں گے اور اس کا پرنام ودایق جی دیکھیں گے پردیشور میں بہت جلد شروع ہونے والی ہیں بورڈ ککشاؤں کی پریقشاؤں ان پریقشاؤں سے پہلے آج جلے بھر کے کیندرادیاکشوں کی ایک میٹنگ جلہ کلیکٹر سباگرہ میں رکھی گئی اس میٹنگ میں جلہ کلیکٹر راجیش جہن سہیت جلہ شکھا دیکاری بھی یہاں اپستیت رہے جنہوں نے اپستیت سبھی کیندرادیاکشوں کو بورڈ پریقشان سمپن کرانے سمبن دی اچھ بہت شروع ہے بہت شروع ہے ہے تو وہ اپنے پور پراباز سے سائل کر آ کر کے ڈوکلیٹ پانچ پر دماؤ کر کے پراب کر سکتا ہے پریقشہ کے اس میں بسے وارد سانتیا بہت کرنٹ ہوگی انٹیسل ہوتے ہیں جس کو اس میں سمجھے گی تو وہ امار تو سیٹ آئے گی اس میں کینڈیٹ کے اسکارشہ بوٹوں گی جنرل انگلیز جنرل انگلیش اس میں ہوتا ہے اس کے ایسے انگلی انگلیش پارٹی تو سارے پیپر ساتھ ہی کلیر کٹ ہوتے ہیں ساماجک انکیکشن وشے پر جنپد پنچائت آرون میں گرام ساماجک انیمیٹر کا پرشکشن آئیوجت کیا گیا اس پرشکشن سیور میں سیتالیس محلاؤ دوارہ پرشکشن پرابت کیا گیا ان پرشکشت سوہ سہائتہ سموہ کی محلاؤ دوارہ آرون جنپد کی سمست گرام پنچائتوں میں سوشل آرڈٹ ارثات ساماجک انکیکشن کی پرکریہ سمپا جت کی جائے گی ساماجک انکیکشن انترگت روزگار گارانٹی یوجنا میں جو کارڈگرام پنچائت یا ایجینسیو دوارہ کرائے گئے ہیں ان سب کو دستاویزی بھوتک موکھک ستیابن سموہ کی محلاؤ دوارہ کیا جائے گا کیا یہ جاتنہ کی پرکہ یہ دستاویز ہے جہاہ یہ دستاویز ہے کسی پرکار پنچائت انترگت لیا ہے آپ نے دیکھنا ہے ان کو اگر میں بلتے ہیں جنبتہ پچھائید ہمیں پردشت کے ہیں ساما جی کنکی چھوٹا ہے جو آجیب کا سمیسن کی جو مہنہ ہے ہماری بہتا ہوئے ہیں ساموگی صدق ہے ان کو چار دیوشیر پرشتہ جنبتہ پچھائید آرون کے بیارتی وحام میں امبراک کرنا ہے یہ پرشتہ 19 تاریخ سے پرارم مقرد جنبتہ 22 اٹھارہ سے چلے گا اس کے بعد چطورت جو پریچھڑ ہے وہاں تیاری سکتہ ہوگا سکتا ہے تریننگ میں کتنی مائلہ آئے ہیں تریننگ میں جو ہمارے پاس آج کے پہلے پیسے بیر میں ریکارڈ ہوئی ہیں وہاں ہے سیتہ لکھنی لبک اس میں سے اکار دوگیاں پسکتی ہو جاتی کی جیسی کاران سے اس کے بعد دوگی بنے گا ہے لبکہ لبکہ لکھنی تریننگ میں جو مائلہ آئے ہیں ان کے لئے یہ کچھ دیں گیا تریننگ میں جو مائلہ آئے ہوئی ہیں ساسندوارا نیتاریت ان کو آنے جانے کے لئے یاترہ بستہ کی روپے 800 روپے دینے کا پراندار ہے اے با ہم جو بھی کام کریں گی تو پرسی دن 360 روپے جو اوصل مجھولی کی طرح جو نیتاریت سے ساسندوارا وہ ان کو پراند کی اس پرکار ایک مائلہ کو لگوا 3,20 روپے ان کی خاتوں میں جو ہیں آن لائن ہم لوگ جباند آرون سے ہمارے صحیح ہوگی چندریش رگونشی کی ریپورٹ کلیکٹر کی جنسونوائی میں ادھکاری ویست رہے اپنے موبائل میں بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی کلیکٹر راجہ جن کئی بار فرمان جاری کر چکے ہیں کہ جنسونوائی کے دوران کوئی بھی ادھکاری یا کرمچاری موبائل پر کھیلتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف کارروہی کی جائے گی لیکن آج بھی یہ دیکھنے کو ملا کہ کئی ادھکاری اپنے موبائل میں ویست رہے کسی کو بھی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ جنسونوائی میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے معاملوں کے نپٹارے ہو بھی پا رہے ہیں یا نہیں ہو پا رہے ہیں انہیں تو مطلب تھا کیول اپنے موبائل سے اور موبائل میں میسیج پڑھنے سے سمجھ سے پڑے ہے کہ جو شاشن انہیں گریبوں کے معاملے نپٹانے کے لیے ایوام اپنے کام کرانے کے لیے موٹیت انخواہ دیتا ہے اس کے بعد بھی کیوں وہ نیاموں کو تاک پر رکھتے ہوئے اپنے موبائل میں ویست رہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کلیکٹر راجے جین ان لوگوں پر کیا کارروہی کرتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بھی تتکالین اپر کلیکٹر نیازمت خان نے ان پر کارروہی کرنے کی بات کہی تھی لیکن ابھی تک کسی بھی ادھکاری پر اس سمجھ میں کوئی کارروہی نہیں ہونے کے چلتے اس طرح کے معاملے لگتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں راگوگر تحصیل کے گرام پنچائد پارکنا سے آج ایک آویدک پردھان منتری آوازی اوزنا میں ہو رہی دھانلی کے بارے میں سوچنا لے کر جنسلوائی میں پہنچا یہاں آویدک نے پردھان منتری آوازی اوزنا میں لگتار ہو رہی دھانلی سے جلا کلیکٹر کو عبens کر آیا آویدک نے بتایا کہ لوگ پردھان منتری آوازی اوزنا کی پاترتا میں نہیں آتے ہیں انہیں تو آوازی اوزنا کے تحت گھر آونٹید کیے جا رہے ہیں جبکہ جو لوگ واقعی گریب ہیں انہیں ایسی اوزنا کا لابن نہیں مل پا رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے پردھان منتری آوازی اوزنا کے تحت پاتر اپاتر لوگوں کی سوچی بنانے والے کرمچاریوں پر بھی کئی پرکار کے سوال کھڑے کیا ہیں سرپنج کا اس میں کوئی بسیش رول نہیں یہ تو سرپنج تو لوگ بھاگ لے لیتے ہیں اپنی بڑھتپن کے لیے آپ کو کیا سمجھ سے آ رہی ہے آپ یہ بتائیں میرے بھی سمجھ سے آ رہی ہے جو میں گرام پار کرنے کا بارتی جانتہ پارڈ ڈی کو کرمتاری کرتا ہوں اور جب بارتی جانتہ پارڈ ڈی کی یوزنا ہے تو گریب لوگوں کو ملنا چاہیے یہ اور پکے مکان والے کو نہیں ملنا چاہیے پہلا تو آپ کے یہاں ایسا ہو رہا ہے کیا کہ ایسا ہو رہا ہے اس میں تین لوگ پکے مکان والے ہیں اور ایک یہ سمجھ سے آیا کہ جو سائق سچے ہے پرجاپتی رمن پرجاپتی اس کے پریوار کے پانچ نام ایک ساتھ ہیں اس سوچی میں پردان منتری آواز سوچی میں تو ابھی کلک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک میڈم بیٹھو کی ان کے پاس میں کہ یہ آئیں گے میڈم میڈم نے بولا آس پاس اندیاغ میں آنگی جاج کرواؤں گے ابھی بھوٹو دے رہے ہیں ابھی بھینچ کے خندر مکان کا اس کے پاس پکتا مکان ہے تو میں نے نام نہیں اور کروائے ان کو انہوں نے نام نہیں اور شرک کی پکے مکان والے اس پہ آوے دن پر تو یہ میری سمجھ سے آئے اور سوچی مانگنے پر دریب لوگوں کو زمکی بھی جا رہی ہیں بھاونتر کی راشی کے انتظار میں بیٹھا گریب کسان چار دن بعد ہے بیٹیا کی شادی لیکن پیسہ کب آئے گا اس کا کچھ پتا نہیں آج بھاونتر یوجنا میں لاب پانے سے ونچد رہ گئے کئی کسان چلا کلیکٹر کے سمکش جن سنوائی میں پہنچے ان کسانوں کا کہنا ہے کہ سمجھت ادھکاریوں دوارہ بتایا جاتا ہے کہ راشی ان کے خاتے میں آ چکی ہے پر ابھی تک راشی انہیں نہیں مل پا رہی ہے اس کے کارن کیا ہے اس کا دوشی کون ہے یہ تو کہہ پانا مشکل ہے لیکن ایسے میں ایک گریب کسان جس کے گھر میں چار دن بعد اس کی بیٹیا کی شادی ہے وہیں کیا کرے اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ڈیسے پیسہ آنا ہے پیسہ نہیں آیا وہاں سے بول رہا ہے مانڈی سے پیمنٹ ڈل چکا ہے ان کی بیٹیا کی شادی ہے سر کب کی ہے شادی ان کی شادی چار دن رہے ہیں سر چار دن رہے ہیں سر ان کا پیمنٹ نہیں آیا سر ان کا بابندر کا پیسہ نہیں آیا سر اور میرا پیسہ بھی ہے سر اکتمبر میں مانڈی سے پیسہ نہیں آیا سر ان کا پیسہ نہیں آیا سر میں بھی پریشان ہو رہا ہوں کلیکٹر ساپ کو بھی اپن آوی دن دیئے تو اس میں کوئی نرا کرنہ نہیں ہوگا میرا لیکن ابھی آپ کلیکٹر ساپ سے ملے تو کیا آسمان دیئے کلیکٹر ساپ بول لیتے ہیں کہ آپ نائسی کا کاری کرو کاری کروالیں چار دن وہ کرانے کے بعد اپنے پنجیان مگیرہ کرایا چار دن بعد پنجیان ہونے کے بعد اپ ڈیٹ ہو گیا پر اس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کی نگاہ میں لگ بگے سے کتنے لوگ ہیں جن کو بھاونتر کی راشی ابھی تک خاتوں میں نہیں پہنچ پائیں چاریس پچا سکانے سے اور مانڈی میں کھڑے ہیں مانڈی پریشان ہو رہے ہیں سر ابھی جیسا آپ ابھی جیسا آپ بتا رہے تھے کہ ان کے روپے کے بارے بتائے جا رہا ہے کہ اس ہی ہو چکا ہے وہ سر میں نے کہا ان کا ایکاون چیک کر آیا میں ان چیک کر آیا ان کا جلے کے آرون شیطر سے کشواہ سماج کا ایک پرتی ندی منڈل آج جلہ کلیکٹر کے سمکشت جنسون واہی میں پہنچا یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی کافی سمیہ سے لنبیت کشواہ سماج دھرمشالہ اے وام چھاتر آباس کے لیے اے زمین آونٹت کی جانے سممندی مانگ کو آج پھر اٹھایا غرطالبے کی کشواہ سماج کی دھرمشالہ اے وام چھاتر آباس کے لیے کشواہ سماج کے لوگ کافی لمبے سمجھ سے شنگرسرت ہیں لیکن پریشان دوارہ انہیں ہر بار آشواہ سمجھ دے کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور جو ہر بار ہوتا آیا ہے وہ ہی آج پھر ان کے ساتھ ہوا چھلا پریشان دوارہ انہیں اس بار بھی آشواہ سمجھ کیا گیا کہ بہت جلد ان کی سمجھ سے کنے راکرن کر دیا جائے گا کہاں کا مسئلہ ہے کس جگہ کا یہ آرون کا مسئلہ ہے ابھی کلیٹ ساپ سے ملے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا دیرے سے دیر لگے ہی دیکن ہو جائے گا موسیقی راگوگرد سے آج گھرے لو کامکاجی محلائیں بڑی سنکھیا میں جلہ کلیٹر کے سمکش جن سنوائی میں پہنچی ان محلاؤں کا کہنا ہے کہ راگوگرد نگرپالی کا دوارہ انہیں گھرے لو کامکاج پریشکچن دیا گیا تھا ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہیں دو ہزار روپے پرتیمہ کے حساب سے ماندے بھی دیا جائے گا لیکن کافی سمجھ بیٹنے کے بعد بھی انہیں کسی پرکار کا کوئی پیسر نگرپالی کا کی اور سے نہیں دیا گیا ہے کسی کے سمجھ میں آج یہ محلائیں جلہ کلیکٹر سے ملیں ساتھ ہی بتائے کہ لگ بگ دو سو محلاؤں نے یہ پرشکچر حاصل کیا تھا جن میں سے کسی کو ابھی تک کسی بھی پرکار کا کوئی بھی لاب نہیں مل پایا ہے حالانکہ کلیکٹر راجے جن نے ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے سمجھت ادھیکاریوں سے بات کر انہیں ماملے کے نداخران کا آشواشن بھی دیا ہے کسی کے بارے میں 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 دیا ہے جواب کیا دیا انہوں نے کچھ کا ادھی چل رہا ہے نگر پالکہ میں بات چل رہی ہے ڈیجی آنا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی